اگر وہ ایک ویک میں بھی کرنا چاہ رہا ہے تو ہم ایک ویک میں اس کی شادی کرواست ہیتے ہیں ایک ویک میں تو شیروانی نہیں سندھی رہی تو بس وہ شیروانی سلوائے ہم ہمارے پاس آئے ستر ستر سال کے بعد بھی رہتے ہیں وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پروپوزل چاہیے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہم کو کیا سہولیاں کیا فسیلٹیز دیں اس پر وہ کہتے ہیں کہ بس مجھے راگرہ چاہیے بس مللہ کی گورنمنٹ سے ریجسٹر ہیں اپ بی آر سے ایسی سی پی سے ہمارا جو ادارہ ہے وہ ریجسٹر ہے اور اس کے علاوہ ہم ایک بیریٹ ہوں ہم کی ایک پرائیم لوکیشن پر ہمارا ایک کافی بڑا سیٹ اپ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم ایک نئے ویڈیو پر ساتھ حاضر ہیں میرے ساتھ جو یہ نوجوان مجود ہیں انہوں نے یونیورسلشادی.com ویب سیٹ بنا کر والدین کی پریشانی کو ختم کر دیا ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کے رشتے اور شادی کے لئے پریشان تھے اب وہ گھر بیٹھے بٹھائے ایک کلک پر جو ہے وہ رشتہ لسائٹ کر سکتے ہیں رشتہ حاصل کر سکتے ہیں یہ جو یونیورسلشادی ڈورکوں کا کونسپٹ ہے یہ جو موڈل ہے ہم ان سے جانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا کیسے آیا جی اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا سر یہ آپ کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا کیسے آیا ہے جی جی ایسے ہے کہ میں نے دیکھا کہ جو ہم رشتہ ڈونتے ہیں یا تلاش کرتے ہیں یا ہماری فیملی میں کچھ لوگ دیکھ رہے تھے اس میں مطلب بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں دیکھنے کے لئے ہمارے پاس ایک limited سے سورس ہوتا ہے limited سے option ہوتے ہیں جب میری اپنی شادی کے لئے گھر والے دیکھ رہے تھے تو کوئی دو چار سے زیادہ option نہیں تھے کہ یہ ہے یہ چار پانچ option ہیں اور یہاں پہ شادی کر لیں پھر میں نے اس میں سوچا کہ کیوں نہ کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ لوگ جائیں اور میں بھی جاؤں مطلب اور کوئی ہزاروں کی تعداد میں options ہوں جس میں سے میں اپنے لئے proper compatible بندہ دیکھ سکوں مطلب اس کی qualification میرے مطابق ہو اس کا مطلب personality جو مجھ سے میچ کرتی ہو تو پھر میں نے اسی idea کو سوچتے ہوئے نا اپنا یہ پلیٹ فارم جو ہے universalshadi.com اپنی site کو شروع کیا اور اس کے بعد ہم نے یہ الحمدللہ کے institute کی بنیاد رکھی اور اب یہ پورے پاکستان میں سب سے بڑا institute بن چکے الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت کوئی 25000 لوگ verified people جو ہے register ہو چکے ہیں اور ڈیلی بیس پہ ہمارے پاس 3-400 لوگ ہمیں reach کر رہے ہیں صبر نا اچھا یہ بتائیں کہ آج کا جو ہے آپ کو marriage bureau کی بھرمار ہے جی جی ملکل اور لوگ جو ہیں وہ شادی کو لے کر بڑا conscious بھی ہوتے ہیں اور بار بار چکر لگاتے ہیں marriage bureau کے اور جب وہ marriage bureau پر رکمنڈیڈ کرتے ہیں کسی بھی person کو شاد مشتے کے لیے تو وہ دوسرے گھر جاتے ہیں وہاں پہ چائے بی بی کے وہ چناب تھاک جاتے ہیں تو آپ اس چیزوں کو کیسے ساؤڈ اٹ کریں گے جی دیکھیں کہ ہمارا جو الحمدللہ ادارہ ہے یونیورسلشادی.com یہ باقی جتنے بھی تمام انسیٹیوٹس ہیں یا جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت مارکٹ میں یا سوسائٹی میں ان سے بالکل منفرد ہے ہم الحمدللہ کے جتنے چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں جس طرح ہم کام کر رہے ہیں اس طرح اس وقت مارکٹ میں کوئی بندہ بھی کام نہیں کر رہا ایک تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم الحمدللہ کے گورنمنٹ سے ریجسٹر ہیں FBR سے SECP سے ہمارا جو ادارہ ہے وہ ریجسٹر ہے اور اس کے علاوہ ہم ایک بیریٹ ہوں ان کی ایک پرائیم لوکیشن پہ ہمارا ایک کافی بڑا سیٹ اپ ہے اور کوئی تھرٹی لوگوں کی ہماری ٹیم ہے ہمارے یہاں پہ کام کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس ہیں اس میں نا ہمارے جو انسیٹیوٹ میں اس کے علاوہ ہم ڈیجیٹل ہی بہت اچھی ہماری پریزنس ہے ڈیجیٹل پریزنس کی بات کریں تو ہماری افیشل ویب سائٹ ہے یونیورسلشادی.com کے نام سے اس کے علاوہ آل میڈیا چینلز جتنے بھی ہیں چاہے وہ ٹویٹر ہے انسٹاگرام لنک ٹین پیس بک اس پہ ہماری پریزنس ہے بہت اچھی وہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں اس پہ اس وقت ہزاروں کی تداد میں لوگ ڈیلی ویس پہ وزٹ کرتے ہیں اور ہماری جو خدمات ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اچھا یہ آپ نے بتایا کہ آپ کی ویب سائٹ ہے اور یہ سارے پریٹ فارم پر آپ موجود ہیں آپ کے پاس لوگ فیزیکلی کیسے آئیں؟ فیزیکلی یہ ہمارا پریٹ فارم ہے یہاں پہ آفیس ہے کوئی بھی بندہ ہمارا فرائی ڈے آف ہوتا ہے اور باقی ہمارا نائن ٹو سیون آفیس آن ہوتا ہے اور یہاں پہ جب چاہیں وزٹ کر سکتے ہیں اچھا فرس کریں ایک رشتہ آتا ہے آپ کو پاس ایک پروپوزل آتا ہے رشتہ آتا ہے آپ آڈینس کو بتائیں کہ اس کو کیسے منیج کریں گے فرس کریں ایک رشتہ ہے آپ کے پاس تو اس کو کیسے آر آڈینس کو بتائیں کیسے منیج کریں اس میں نا ہم الحمدللہ کے کوئی لوہر میڈل کلاس فیملی سے لے کے نا الیٹ کلاس فیملی سب کو ڈیل کر رہے ہیں ہماری سروسی سے ہر بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے ہماری جو مطلب ایک بندہ آتا ہے ہم اس کی ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہیں پھر اس کے مطابق اس کو اپنے پیکیجیز ڈیٹیل بتاتے ہیں ہماری ڈیفرنٹ پیکیجیز اور سروسیز ہیں وہ ٹو تھاؤزن سے سٹارٹ ہوتی ہیں ٹو تھاؤزن سے ریجسٹر کروایا تو وہ کیا کرے گا آپ فرض کریں کہ اگر ایک بندہ آتا ہے مطلب اس کی ایک لیمٹیڈ سی آمدنی ہے تو وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری کوئی سپیسیفکیشن نہیں ہے ریکوائرمنٹ کو لے کے تو ہم اس کی ریکوائرمنٹ ایج ہائیڈ کوالیفکیشن اور سیٹی کو دیکھتے ہوئے اس کو پرپر اس کی میچنگ کرتے ہیں اس کی کوالیفکیشن کے مطابق اور اس کو ففٹی جو پروپوزرز ہوتے ہیں ویریفائیڈ ہمارے آدارے کے ساتھ جو ریجسٹر پروفائل ہوتے ہیں اس میں ان کی ایج ہائیڈ کوالیفکیشن جو کمپلیٹ ڈیٹیل ہوتی اگلے بندے کی وہ تمام مجود ہوتی ہیں ففٹی پروپوزرز اس کو پروائیڈ کر دیتے ہیں اچھ 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 آپ ففٹی پروپوزرز جو ہیں فرسٹ ہینڈ جو ہیں وہ پروائیڈ کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ پچاس بندوں کا ڈیٹا ہے وہ کوئی بھی بندہ ریجسٹر کرواتے ہیں پچاس فیملیز کا ڈیٹا ہے وہ اس کو دی دیتے ہیں ان کے آفیس آنے کی کوئی ضرورت نہیں چاہے وہ گھر بیٹھے بٹھائے وہ رشتہ جو ہے اپنی سیٹل میٹ ہے وہ رشتہ ہے وہ پتا کر سکتے ہیں ایسے ہی ہے جی جی بالکل وہ ان سے ہمارے پلیٹ فارم کا حوالہ دے کہ بات کر سکتا ہے اور اپنے رشتے کے معاملات کو تیہ کر سکتے ہیں اپنے رشتے کے معاملات کو تیہ کر سکتے ہیں اپنا معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھا سکتے ہیں اس میں یونیورسلشادی.com کا کوئی لینا دینا نہیں یہ صرف اور صرف عوام کی خدمت ہے یونیورسلشادی.com کی اور یہ اسی طرح ہمیں آگے بھی بتاتے ہیں ہم ان کے آگے ڈپارٹمنٹ چیک کرتے ہیں ہمیں بتائیں کون کون سے ڈپارٹمنٹ اسٹائیں جو ایکٹی ہیں ہمارے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یہ ہمارے جو ہیں رلیشنشپ مینجر ہیں خورم صاحب یہ فیملیز کو ہماری ڈیفرنٹ جو کیٹیگریز ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بہاب پر بات کریں اور آپ ہمارا کام کر کے دیں ہم خود نہیں بات کر سکتے ایسے لوگ ہمارے پاس لبکٹ آپ اگر ڈیٹا دیتے ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی ریکوائر کریں تو آپ اسے رلیشنشپ مینجر دے دیتے ہیں دین سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم خورم بھائی یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کے پاس ایک کلائنٹ آتے ہیں تو آپ اسے کسے ڈیل کریں گے سر اس میں ہمارے پاس ملٹ کو فیملیز آتے ہیں تو ہر فیملی کی علید 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 ریکوائرمنٹس ہیں علید 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 تو ان کی ڈیمانز کے اقارڈنگ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی سیٹی سے چاہیے یا کچھ فیملیز کہتے ہیں کہ ہمیں اس پاس سے چاہیے اور ایج اتنی ہونی چاہیے تو ان معاملات کو ہم ان کی ریکوائرمنٹس اور ڈیمانڈ کو ڈیفر کرتے ہیں دونوں فیملیز کے درمیان ہم کانسلنگ کرتے ہیں میوچر انڈیسٹینڈنگ اس کے بعد ان کی ڈیمانز کے اقارڈنگ ہم ان کو پرپوزلز پروائیڈ کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتے ہیں تو اس میں ہم ان کی کانسلنگ کرتے ہیں باہتنجیں باہتے ہیں کچھ سمجھے کہ ستر ستر سال کے باپ بھی اتنے ہم ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہیں کہ سہروں یا کیا فسلٹیز دیں گے اس پر وہ کہتے ہیں پاسا مجھے لڑکھی چاہیے اچھا ça. اس طرح بھی آتے ہیں ستر سال کے بھی لوگ آنیا جاستی ہیں ستر ساتر سال کے فینت سہر ڈیفر آتãyی ہیں اور وہ دقول کہ کتے ہیں آپ ہمیں بہت درمیاد شاہدی کرتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو کیا فسلیتی دیں گے دوسری شادی کی وجہ کے وجہ بھی اتنی ویلیڈ نہیں ہوتی اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی جو میری انکم ہوگی وہ بھی میں نے اپنی پہلی بیگم کو تے لیے اور دوسری کو صرف میں نے پیار محبہ کا کس لیے 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 تو عجیب سے معاملات کچھ بندے کہتے ہیں کہ ہم نے شادی کر رہی اور مجھے کنگی لڑکی جائیں تو مگر یہ دیفرنٹ ٹائپ کے لوگ جو آتے ہیں وہ اپنی رکھائے دیفرنٹ ٹائپ کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں وہ دیفرنٹ ٹائپ کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں وہ دیفرنٹ طرح کی رکوائی اٹھے بھی نہیں مگر یہ ریششیف جو مینایجر ہیں ان کو صورت اور کر کے ان کی مشہر تنگسترین کر کے ریشتہ کرواتے ہیں نہ کے ان کی پیسے لیے اور آنگے ریشتہ کرواتے ہیں یہ اپنی زیمہ داری نفاتے ہیں تو اسی درہ ہمارے پاس سکلین بھائی سے آتے ہیں اسکلین بھی بتائے گا پاکستان کے علاوہ آپ کو دوسرے ملک میں بھی آپ کی کوئی ہے جو چین کرنے چاہتے ہیں ہمارے دفرنٹ کنٹریز میں کوئی پاکستان کے علاوہ بارہ کلیگ موجود ہیں جو وہاں سے ہمارے ساتھ پاکستانیوں کو اٹیچ رکھتے ہیں اور ان کو مطلب کے ہیلپ آؤٹ ہمیں کرتے ہیں اور کنوینس کرتے ہیں ہمارے پاس اس وقت جو ہے آلموسٹ کوئی مور دن فور تھوزنڈ لوگ ہیں جو پاکستانی مطلب ابروڈ میں نیشنل ہیں آؤورسیز ہیں پاکستانی ان کی ایک بڑی تعداد ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کے بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی ویلیوز کے ساتھ اپنی ٹریڈیشن کے ساتھ وہ پاکستان میں شادی کریں وہ چلے تو گئے ہوتے ہیں لیکن وہ نیشنل ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں ہمارے پاس وہ کہتے ہیں ہمارے بچے نیشنل ہیں ہماری شادی ہم نے پاکستان میں ہی کرنی ہے تو ہم ان کو پراپر ہیلپ کرتے ہیں یہاں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شادی کر کے وہاں پہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھی ہیلپ آؤڈ کرتے ہیں یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ مطلب کہ ہم یہ موقع پروائیڈ کرتے ہیں کہ ایک بندہ اگر انٹرسٹیڈ ہے اور ابروڈ کے لیے تو ہم اس کو وہاں سے بھی پروپوزل تلاش کر کے رہتے ہیں جو بندہ ابروڈ کے لیے انٹرسٹیڈ ہے وہاں سے بھی اس کی شادی کے آپ پروپوزل موجود ہیں یہ بتائیے کہ آپ بتائیں کہ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے شادی کے لیے تو کتنے دن میں آپ اس کو پروسیجر کریں گے سر وہ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ کتنی جلدی کرنا چاہ رہا ہے شادی اگر وہ ایک ویک میں بھی کرنا چاہ رہا ہے تو ہم ایک ویک میں اس کی شادی کروا سکتے ہیں ایک ویک میں تو شیئر وانی نہیں سلتی پرائی تو بس وہ شیئر وانی سلوائے ہمارے پاس آئے اور شیئر وانی سلوائے ہمارے پاس آئے یونیورسلشادی.com ان کا کہنا ہے کہ جسٹ آپ شیئر وانی کا آرڈر دیں اور ادھر ہمیں بتائیں ہم آپ کے رہیے رشتے کے لیے دیار ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے سنی ہوگی اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ کمیٹ پر ضرور رائے دی جائے گا اور اگر ہمارے ریفرنسے آپ کے پاس آئے اگر آپ شاہدی نوٹ پر آتے ہیں آپ کو تو یہاں پر اس کلین بھائی کے لیے دیارے دیا جائے گا اور آپ کو اس پیشل دیارے 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 کریں اور اپنا رشتہ رکھائیں اور اپنا رشتہ تلاش کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے اللہ علیسلہ